موسیقی سلام علیکم دوستو میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے دالوکمت مظفر آباد کے جلال آباد پارک میں اس پارک کی ہسٹری کیا ہے اس باغ کی تاریخ کیا ہے آج ہم جانتے ہیں سرک زرد اور گلابی پھول یہ ہے آزاد کشمیر کا پہلا ٹیولپ گارڈن جو مظفر آباد کے جلال آباد پارک میں تعمیر کیا گیا اس باغ کی امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بالکل پارک کے دامن میں واقع ہے جس طرح سرینگر میں شالی مہر گارڈن ہے یا نشات گارڈن دالوکمت کے دل میں آباد یہ باغ کب بنا کب اجڑا کہانی سنتے ہیں یہاں کے مقام ایجینئر کی زبان یہاں جلال آباد کے مقام پر یہاں پر یہ ایک باغ تو بہت پرانا تھا لیکن اتنا اچھا سیٹ اپ نہیں تھا اس وقت یہاں پر یہ دو ہزار چار میں اگری کلچر ڈپارٹمنٹ نے یہاں پر اس کی جو ہے نا دوبارہ تجزین و عرائش کا کام شروع کیا دو ہزار چار میں یہاں پر ہم نے یہ مختلف ایکٹیویٹی کیا ایک یہ پلے گراؤنڈ ڈویلپ کیا ہے وہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہاں یہ ٹیولپ گارڈن ہے اس کے علاوہ یہ وہ سامنے جو دوسرا پیچ ہے وہ گارڈن ہے سٹنگ ریئیمنٹ ہے اور پول بنے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ فاؤنٹن سامنے لگوائے ہیں یہاں پہ اور یہ مین سور سے پانی کا یہ یہاں پہ جو اس تمام نیچے آلے ایریے کو یہ ٹیولپ گارڈن کو یہاں سے پانی ہے باقی گلی لالا میں جو بھی آتا ہے اسے سرنگر یاد آتا ہے جو ٹیولپ گارڈن ہے کشمیر ہمارے سرنگر کی جو بیسے کے لیے وہاں کی پہچان ہے یہاں پہ ان وہاں کی کشمیریوں کے لیے سولیڈیریٹی کے طور پر یہ ایک گارڈن بنایا گیا ہے تاکہ جو ہمارے ڈیفرنسز ہیں اور جو گیپ ہے وہ بریج اپ کیا جائے یہ مجھے لگتا ہے بہت اچھی بات ہے ہم سب کے لیے ایسا کشمیری تو زیادہ سی بات ہے اچھا ہی لگتا ہے اگر آپ کے سرکی کے لیے کوئی ایسے کام ہو رہے ہیں جو آپ کی پہچان کو لوگوں کو آپ کی طرف بڑھائیں اور آپ کی اچھے بودھ دنیا میں ایک اچھا ایمپیکٹ دیں قدیم بانگ اور نیا چمن کشمیری اسے اپنے لیے باعث سے فقر قرار دیتا خود بسرکی کشمیری کیوں اور مجھے یہ بارت میں پہلی رفع دیکھتی اور یہاں پہ ایسی اور زیادہ جگہیں ہونی چاہیے ایسی جسے کافی آپ کا revenue بھی انکریز ہو سکتا ہے گلوں سے پھول ملے تو بے ساکتا کہہ اٹھے واہ that is quite ایسا کشمیری میں اس طرح کے اور بھی بھاگ بن سکتے ہیں لیکن درکار ہے تو حکومت کی توجہ جتنے بھی انٹری پوائنٹس ہیں انٹری پوائنٹس میں بھی یہ garden چھوٹے چھوٹے بن سکتے ہیں اور لوگوں کی attraction کیلئے کم دسمبر کو قائم کیا گیا یہ باگ اب اپنے جوبن پان ہے اس کے پھول کھلے ہوئے ہیں اور ہر طرف آپ کو یہ رنگ نظر آ رہا ہے بارش ہو بادل ہو دوپ ہو یا کوئی بھی موسم یہاں کے لوگ تو آتے ہی رہتے ہیں اس باگ میں لیکن آپ جو پاکستان سے بھی لوگ آتے ہیں ان کی فرسٹ پریارٹی ہوتی ہے تو ویزیٹ دیس گارڈن مقصود منتظر اسلام دیس گارڈ to دیس گارڈ موسیقی